جو منتخب لوگ آئیں گے میر اور جو دیگر ٹاؤن کے چیئرمن ہوں گے ان کو بایختیار کرنے کے لیے ان سب کو نہ صرف یہ کہ نمائدگی دی گئی ان سب میں بلکہ ان کو چیئرمن بنا دیا گیا اے ڈی اے ہو ایل ڈی اے ہو ایم ڈی اے ہے واٹر بورڈ ہے سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہے پھر پی ایف سی کا مطابق تھا کہ جی پی ایف سی ضرور ہونی چاہیے اس کا اس میں رکھا ہوا ہے پروویجن جو بات چیت ہوئی ہے الیکشن والی میں یہ بات سی ایم صاحب سے بھی اور لیڈرشپ تک بھی پہنچاتا ہوں مجھے پور امید ہے اس وقت تو یہی ہے بات کہ پندرہ کو الیکشن ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کبھی بھی الیکشن سے خائف نہیں رہی اور ہم بھی اس میں یہی چاہتے ہیں جو آپ کا موقف ہے تو میں آج سی ایم صاحب سے بھی اور لیڈرشپ صاحب سے بھی آج نہیں تو صبح ملاقات ضرور ہوگی اور یہ ساری چیزیں رکھیں گے اور پھر ہم ادارہ نور حق میں آئیں گے آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ جو بھی چیزیں ان کو صحیح طریقے سے سیٹل دیں بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہم کرائیں گے اور آخر وقت میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسا چکر پڑ جاتا ہے کہ پھر ہمیں بھاگنا پڑتا ہے کبھی الیکشن کمیشن کبھی کورٹ اور پھر آپ کے اتحادی بھی اتنے غزب کی ہیں کہ سارے کام آپ کے ساتھ مل کر خودی کاروائیاں ڈالتے رہے اور اب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کاروائی ڈال دی ہے تو لہٰذا اس کاروائی کو واپس کریں ورنہ انتخاب نہیں ہوں تو آپ کے اتحادی ہمیشہ جو ساتھ رہتے ہیں انہوں نے بھی تنگ کیا ہوا ہے آپ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بارال ہم سب بہت تنگ ہوتے ہیں آپ کی اس یقین دیانے کو سامنے رکھتے ہوئے ہوں یہ چاہیں گے کہ آپ بہت واضح اور متعیند ہو پر ہماری ایک جو یہ بات پہ آپ ضرور پہنچائیں اپنی قیادت تک کہ جو آپ نے ایمکیوم کا نام لکھ کر خط لکھا ہے اور ان کو سامنے رکھ کر الیکشن کمیشن کو تو آپ اگر یہ واپس لے لیں گے تو اس سے بہت زبردست قسم کا میسج پورے ان دونوں ڈیویجنز میں جائے گا کراچی ڈیویجن میں بھی اور اکرباد ڈیویجن میں اور اس سے لوگوں کو یقین ہی ہو جائے گا کہ اب الیکشن کی تیاری کوئی پروپر طریقے سے کی جائے